یہ نیکے الیکچرک کے سات افسران اور ملازمین کی درخواہ سے زمانت مسترد کر دی ہے گریفتار ملزمان حادثے کے ذمہ دار ہیں پروسیکیوچر کا عدالت میں یہ موقف ہے کہ الیکچرک کے افسران کی ملی بھگت سے کنڈا لگایا جاتا ہے پروسیکیوچر کا یہ موقف سامنے آیا کہ کہ الیکچرک کے غفلت اور لاپروائی کے باعث ایک بچے کے دونوں بازو ضائع ہو گئے موقف یہ اختیار کیا گیا کہ افسران اور ملازمین کی غفلت لاپروائی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا مقدمہ تفتیش کے پہلے مرائل میں ہے زمانت مسترد کی جائے پروسیکیوچر کے عدالت سے یہ استدعہ کی گئی کنڈا لگانے کی ذمہ داری کے الیکچرک پر نہیں آتی وکیل ملزمان کا یہ موقف ہے کہ الیکچرک نے موتد بار کنڈے ہٹائے ہیں وکیل ملزمان کا یہ موقف سامنے آئے کہ گرفتار ملزمان کا تعلق ٹیکنیکل سٹاف سے نہیں ہے وکیل کے الیکچرک کا یہ موقف سامنے آیا ہے آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کریں ہیں ملیر کورٹ کے الیکچرک کی غفلت سے آٹھ سالہ بچے کے دونوں بازوں سے محروم ہونے کا معاملہ سامنے آیا جس میں ایڈیشنل سیشن جج ملیر نے کے الیکچرک کے ساتھ افسران اور ملزمان کی درخواست زمانت مسترد کر دی گرفتار ملزمان حادثے کے ذمہ دار ہے پروسیکیوٹر کا عدالت میں یہ موقف ہے کہ الیکچرک کے افسران کی یہ ملی بھکت سے کنڈا لگایا جاتا ہے پروسیکیوٹر کا یہ موقف سامنے آیا کہ الیکچرک کے غفلت اور لاپروائی کے باعث ایک بچے کے دونوں بازوں ضائع ہو گئے افسران اور ملازمین کی غفلت لاپروائی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا موقف یہ سامنے آیا ہے کہ مقدمہ تفتیش کے پہلے مراحل میں ہے زمانت مسترد کی جائے پروسیکیوٹر کے عدالت سے یہ استدعہ ہے